ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمارا مکہ منطری ہے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم جا کے ریوند ریڈی کے گھر پر ٹھائر سکتے میں واضح طور پر کہہ دوں میں آج میں نام لینا بھی مناسب سمجھتا ہوں عثمان محمد خان مجھے آپ سے امید تھی راشد خان مجھے آپ سے امید تھی میں وہ تمام لوگوں کو جو جو ویڈیوز بنا کے جو بیانات دیتے تھے کیسی کے ریوند ریڈی کے پاس جانا چاہیے چیف منسٹر کے پاس جا کے ہم چیف منسٹر کو بولنا چاہیے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہمارے بچوں کو جو ہے کیسوں میں بک کیا گیا شبیر علی صاحب آپ سے بھی میں عدباً گزارش کرتا ہوں جس وقت بچوں کے پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا دانم ناگندر کی افتار کی دعوت میں نئی شروانی نئی صدری پہنکے پہنچنا ہو سکتا لیکن آپ کو چنگی چرلا پہنچنا نہیں ہو سکتا چنگی چرلا کے لیے آپ ڈی جی پی کے لیے بات نہیں کر سکتے آپ چنگی چرلا کے بچوں کے لیے آپ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے دراصل چنگی چرلا کا ہے میں کافی دن سے جو ہے انتظار کر رہا تھا میں سمجھ رہا تھا آج میں یہاں پہ واضح طور پہ یہ بات کیلئے رکڑ دوں کہ مجھے آج غیروں سے شکایت نہیں صرف اپنوں سے شکایت ہے غیروں کی بات میں کروں گا ہی نہیں صرف اپنوں کی بات کروں گا اپنوں سے مراد میں اپنی کانگریس پارٹی کے تمام مسلم خائدین کے بارے میں بات کروں گا چنگی چرلا میں پندرہ بچوں کو کیسز میں بکیا گیا بچوں کو رمضان کی حالت میں روزے کی حالت میں بچوں کو پندرہ بچوں کو ایسے ایسے مخدمات کے ذریعے دیکھئے مخدمات کی اگر بات کریں گے تین سو سات یعنی تری نوٹ سیون ڈالا گیا ایسی ایسی ایکڈ ڈالا گیا پرووگیٹیف سلوگنز کا ایکڈ ڈالا گیا برحال تمام مخدمات ڈال کے وہ بچوں کو جو ہے پندرہ بچوں کی جو ہے گرفتار کیا گیا اس میں سے تین بچے ایسے ہیں جس کا ایک کا نام آمیر پتھان ہے جس کو آٹھ ٹاکے لگے سر پہ اس کو لے کے جا کے انجوڑ بچے کو لے کے جا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور ایک ایک سید علی بلکہ ایک بچہ ہے جس کو چار ٹاکے لگے اس کو لے کے جا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور ایک ایک اسلم پتھان بلکہ ایک بچہ ہے اس بچے کو لے کے جا کے ایک شولڈر انجری اسلم پتھان کو اور اس کو دو ٹاکے لگے ہوئے ہیں اس کو لے کے جا کے جیل میں ڈال دیا گیا وہاں پر جس بنیاد پر فرخہ وارانہ فساد ہوا لاؤڈ سپیکر مسجد کے سامنے لگایا گیا تو اس پر کوئی مخدمہ درج نہیں ہوا اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ایک کلیر میں یہ بات واضح طور پر کہہ دوں کہ پندرہ بچوں کے اپر پندرہ کے پندرہ مسلمان بچے ہیں پندرہ بچوں کے اپر سنگین مخدمات لگا کر اور جہاں مخدمات کی بات ہے تو ایسے مخدمات بچوں کے پر ڈالا گیا تری نوٹ سیون تو خیر میرے پر نہیں تھا لیکن دو ہزار چھے میں مادانہ پیٹ میں ایک فرخہ وارانہ فسادات ہوئے تھے اس فسادات میں دو ہزار چھے سے دو ہزار بیس میں دو ہزار چھے سے دو ہزار بیس میں چودہ سال تک وہ مخدمات کو ہم لڑتے رہے اور وہ مخدمات کی وجہ سے ہماری روڈی شیٹ کھل گئے لیکن اللہ کا فضل و کرم رہا روڈی شیٹ پہ ہم سٹیل آئے ہر کوئی نہیں لاسکتا روڈی شیٹ کے بعد پاسپورٹ ہمارا سسپنٹ کیا گیا اب یہ بچوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہونے والی ہے میری دل کی تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے وہ مسلم لیڈرز کہاں پہ ہے دیکھئے ایم آئی ایم کی بات نہیں کروں گا ایم آئی ایم ان کی جتنی حیثیت انہوں اتنا کام کرے ان کی حیثیت ایک وکیل لگانے کی تھی وہ وکیل لگائے چھوٹی حیثیت چھوٹا کام برحال جو بھی انہوں کرے کرے لیکن اس وقت کیا حیثیت ہماری کیا ہے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمارا مکہ منتری ہے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم جا کے ریوند ریڈی کے گھر پر ٹھائر سکتے میں واضح طور پر کہہ دوں میں آج میں نام لینا بھی مناسب سمجھتا ہوں عثمان محمد خان مجھے آپ سے امید تھی راشد خان مجھے آپ سے امید تھی میں وہ تمام لوگوں کو جو جو ویڈیوز بنا کے جو بیانات دیتے تھے کیسی آر کے دور میں بھائی آپ لوگ کہاں پہ ہے آج پندرہ بچوں کی زندگی خراب ہو گئی ہم جا کے چیف منسٹر سے مسلم ڈیلیگیشن میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا یہ ایڈوائزر مشہیر وغیرہ کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کو چھوڑ دو وہ لوگ کبھی جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے ویڈیوز بنائیں نہیں کبھی انہوں بولیں نہیں نو منتخبہ چیئرمنٹس چیئرمنٹس کی بھی بات میں نہیں کروں گا دیکھئے ہم ہی رہے شروع سے ہم لڑتے رہے ہم ویڈیوز بناتے رہے ہر مدے پہ ہم بولتے رہے تو ہم کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس مدے پہ بھی بولیں ہم تمام لوگ مل کے ریوند رڈی کے پاس جانا چاہیے چیف منسٹر کے پاس جا کے ہم چیف منسٹر کو بولنا چاہیے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہمارے بچوں کو جو ہے کیسوں میں بک کیا گیا بھائی دیکھو اختدار آتا ہے اور چلے جاتا ہے اختدار تو کھلی خطبشاہ کے پاس بھی تھا اختدار تو عاصف جاہی کے پاس بھی تھا خطبشاہیوں کے نے بھی اختدار تھا عاصف جاہیوں کے نے بھی اختدار تھا کل اس سے پہلے بھی کانگریز تھی پھر کیسی آر بھی تھا وہ بھی چلے گیا کانگریز بھی چلے گئی ریوند رڈی بھی جائیں گے یہ اختدار کسی کا دائمی نہیں ہوتا اختدار یقینا جانے والا ہے لیکن ہم کو اپنی خوم ملت کی آواز یہ پندرہ بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گے یہ بچوں کے مخدمات میں سے باہر آنے کے لئے پندرہ بیس سال لگیں گے یہ بچوں کے روڈی شٹ کھولے جائیں گے یہ بچوں کے اوپر پولیس کا ظلم کیا جائے گا جب وہ ہلخے کے اطراف میں کبھی فرقہ ورانا فسادات ہوں گے یہ بچوں کو گرفتاری کرنے پڑے یہ پولیس والے ان کو گرفتار کریں گے اگر ہم اس کے پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا بتائیے یہ بچوں کا کیا ہوگا یہ بچوں کا کیا ہوگا یہ بچے بہت معصوم بچے ہیں پندرہ سال بیس سال پچیس سال معافی چاہتا ہوں بیس سال اٹھارہ سال انیس سال اکیس سال باویس سال کے پندرہ بچے ہیں میرے بھائی یہ پندرہ بچوں کیلئے ہم اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائیں گے ہم کو اس وقت مسلم ڈیلیگیشن چلو ہمارا اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا نو پرابلم مسلم ڈیلیگیشن بنائیں گے جس وقت بچوں کے پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا دانم ناگندر کی افتار کی دعوت میں نئی شروانی نئی صدری پین کے پہنچنا ہو سکتا لیکن آپ کو چنگی چرلا پہنچنا نہیں ہو سکتا چنگی چرلا کے لیے آپ ڈی جی پی کے لیے بات نہیں کر سکتے آپ چنگی چرلا کے بچوں کے لیے آپ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے نو منتخبہ چیئرمنز میری بات کو یاد رکھئے جتنے چیئرمنز بنے میں ان کو بول رہا ہوں یہ بات آپ لوگ کانگریس پارٹی کے اندر اچھا کام کرے ولی کہ چیئرمن نہیں بنے آپ لوگ اگر چیئرمن بنے ہیں تو آپ لوگوں کو مسلمان ہیں بول کے مسلم پوسٹ پر بٹھانا تھا وہاں پر ملے یہی خوم کے بچے آج پندرہ بچے پریشان ہیں اس کے لیے آواز اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے ارے چلیے آپ تمام چیئرمنز جا کے چیف منسٹر سے ملاخط کریے ملاخط کر کے چیف منسٹر کو بولیے کہ صاحب یہ غلط ہو رہا یہ بالکل غلط ہو رہا پولیس سے ایک ریپورٹ چاشیر فائل کروائیے پولیس سے چاشیر فائل کر آکے بچوں کو بری کروائیے یہ کروا سکتے ہم لوگ یہ ہمارے بس میں ہیں ہمارے جتی حیثیتیں ہم کر سکتے ان کی جتی حیثیتیں وہ کام کرے لیکن ہماری حیثیت اللہ تعالی نے ان سے بڑی رکھی تو ہم کو تمام کو مل کے چنگی چرلہ کے لئے آواز اٹھانی چاہیے جانا چاہیے چنگی چرلہ پہنچنا چاہیے یا پھر تمام لوگ مل کے جا کے چیف منسٹر سے ملاخط کرنا چاہیے ایک مسلم ڈیلیگیشن کانگریس پارٹی کے مینورٹی ڈیڈرز کا بنانا چاہیے تمام مل کے جا کے چنگی چرلہ کے مسلمانوں کے لئے جو پندرہ بچوں پر ظلم و ستم ہوا ہے اس کے لئے ہم جا کے اپنے چیف منسٹر کو بتانا چاہیے ہم بولنا چاہیے تب ہی جا کے یہ فرخہ وارانہ جو فسادات ہے یہ فرخہ وارانہ جو ماہول بنایا گیا ہے اس کو روکنے کی بھی ذمہ داری ہم پہ آئید ہوتی میرے بھائی جب ماضی میں کسی اور حکومت تھی تو ہم بڑھ چڑھ کے حصے لے حکومت کے خلاف ویڈیوز بناتے تھے تو آج ہماری حکومت ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں گے بلکل نہیں کریں گے ہم اپنی خوم و ملت کے لئے ہم اپنے نوجوانوں کے لئے ہمارے خوم کے نوجوان بچوں کے لئے یقینا ہم کو آواز اٹھانا چاہیے آپ لوگ آواز اٹھائیے ایک مسلم ڈیلیگیشن بنائیے چلیے ہم جا کے چیف منسٹر سے ملاقات کر کے چیف منسٹر کو تمام تفصیلات بنائیں گے اگر چیف منسٹر سے آپ ٹائم نہیں دیتے تو مسلم ڈیلیگیشن چلیے چنگا چلا ہم بھی تمام چل کے وہاں پر گرفتاری دیں گے ہم بھی اپنی گرفتاری دے کے کم سے کم ہم بھی اپنی احضیت کے مطابق ہم اپنی حکومت کے خلاف میں گرفتاری دے کے ہم کم سے کم اپنے گھر کو واپس دل کی مطمئنی کے لئے اپنے دل کے سکون کے لئے یہ کام تو ہم کر سکتے تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے پر غور و فکر کریے اور غور و فکر کر کے اس کے پر ایک صحیح اخدام اٹھائیے تاکہ یہ اخدام ہم کو اپنی ملت کے لئے اپنی خوم کے لئے کرنے والا کام ہم کو ایک مقصدی طور پر ہماری خوم کے لئے کرنے والا کام ہم کو بنانا چاہیے شکریہ بہت بہت السلام علیکم سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد